آج کی سوڈو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس بک کا ایک ایسا زبردست اور نیو اپ ڈیٹ شیئر کرنا جا رہا ہوں آج کے بعد اگر آپ کے فیس بک پیچ کے اندر جو بھی مسئلہ آتے ہیں اگر وہ منٹائزیشن میں ہے اگر وہ آپ کے فیس بک پیچ کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے آپ کے فیس بک پیچ کے اندر ویڈیوز اپلوڈنگ میں کوئی ایشو ہے جو بھی ایشو آپ کے فیس بک پیچ کے اندر آتے ہیں سپیشلی آج کل ہر کسی کے فیس بک پیچ کے اندر منٹائزیشن ایشو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیدہ ایشو فیس بک پیچ کے اندر ہوتے ہیں تو آج کے بعد آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ کا ہر ایک ایشو فیس بک کے ساتھ ڈاریک جو ہے نہ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے فیس بک پیچ کے اندر جو بھی ایشو ہے آپ نے اسی کا سکرین شارٹ فیس بک کو سینڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اسی کو فیس بک کے ساتھ ڈاریک ڈسکس کرنا ہے اور آپ کے فیس بک پیچ کے اندر جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ ڈاریک اس کو جو ہے نا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سوائل کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے فیس بک کے ساتھ ڈاریک کنٹیک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے مسئلے کو سوائل کرنا ہے یہ اپ ڈیٹ کس طرح آئے ہے آپ لوگوں نے کس طرح فیس بک کے ساتھ کنٹیک کرنا ہے پورا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک اس ویڈو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ حیدی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے والی اس طرح سے ویڈو سب سے پہلے ملیں گے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اچھا دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فیس بک کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے فیس بک کو اوپن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ فیس بک کو اوپن کریں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ اپنے فیس بک پیج کو اوپن کریں تو یہ میرا فیس بک پیج آلریڈی اوپن ہے پیج کو اوپن کرنے کے بعد سیڈ کا جو تری لائن والی اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے ہے professional dashboard آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا جب آپ لوگ facebook professional dashboard کو اپن کر کے تو اس کو آپ لوگ scroll down کر کے last میں یہاں پر ایک option ہے ابھی میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا یہ دیکھو last میں وہ option یہاں پر موجود ہے creator support آپ لوگوں نے creator support پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے facebook page کے اندر creator support کا option نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو studio کے last میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح enable کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے problem کو facebook کے ساتھ کس طرح یہاں پر discuss کرنا ہے تو میں نے facebook creator support کو یہاں پر open کر دیا جیسے کہ میں نے اس کو open کر دیا تو یہاں پر دیکھو creator support یہاں پر open ہوا پہلا نمبر ہے account management second number ہے content and audience tool تیسرا نمبر ہے stay safe چوتھے نمبر پر ہے monetization اور function number پر ہے technical issue ابھی آپ کے facebook page کے اندر جو بھی issue ہے آپ لوگوں نے یہاں پر facebook کے ساتھ اس کو discuss کرنا ہے کس طرح discuss کرنا ہے par example یہاں پر ہے monetization میں نے اس پر click کر دیا آپ کے facebook page کے اندر monetization issue ہے جو بھی issue آپ کے facebook page کے اندر ہے آپ لوگوں نے یہاں پر facebook کے ساتھ discuss کرنا ہے یہاں پر پہلا نمبر دیکھو program eligibility second number ہے making money لیکن یہاں پر نیچے دیکھو payout issue last پر موجود ہے اگر آپ کے facebook page کے اندر monetization میں payout کا issue ہے payout missing ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر payout issue پر click کرنا ہے لیکن اگر آپ کے facebook page کے اندر policy issue ہے یا جو بھی issue monetization سے related ہے یا آپ کا facebook page ڈیمونٹائز ہے تو آپ لوگوں نے کس طرح اس کو facebook کے ساتھ discuss کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے نمبر option پر click کر دیا جیسا کہ میں نے اس پر click کر دیا تو یہاں پر ابھی reels ہے ads on reels ہے and stream ads ہے and stream ads far live ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے تو میں stream ads پر click کرتا ہوں یہاں پر نیچے ہے and stream ads میں نے اس پر click کر دیا جیسا کہ میں نے stream ads پر click کر دیا تو last میں یہاں پر ہے and you have issue اگر آپ کے facebook page کے اندر and stream ads میں issue ہے تو آپ لوگوں نے facebook کے ساتھ کس طرح discuss کرنا ہے یہاں پر ہے contact us آپ نے اس پر click کرنا ہے تو میں نے simply contact us پر click کر دیا جیسے کہ میں نے contact us پر click کر دیا تو یہاں پر کچھ اس طرح center page میرے mobile کے screen پر آجے گا یہاں پر loading ہے اب آپ نے توڑا سا wait کرنا ہے یہاں پر دیکھو تیسرے number option کو آپ لوگ دیکھو bug and product support آپ لوگوں نے اس پر click کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس پر click کر رہے تو یہاں پر دیکھو ایک ہے business manager دوسرا ہے creator studio تیسرے facebook page اور چوتے number پر ہے demonetization appeal آپ لوگوں نے اس پر اگر آپ لوگ click کر رہے تو یہاں پر یہ open ہو جائے گا آپ نے اس کو bake کرنا ہے ایک مرتبہ جب آپ لوگ اس کو bake کریں پھر یہاں پر آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے what type of issue you are you experience تو یہاں پر ہے issue with video اور پہلا نمبر ہے onboarding page note and streamers تو آپ نے اس پر click کرنا ہے جب آپ لوگ اس پر click کر رہے تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ bake کرنا ہے دو option آپ نے ٹک کر دیا یہاں پر پھر آپ نے اپنے facebook page کا url یہاں پر enter کرنا ہے url کو enter کرنے کے بعد نیچے ہے discussion آپ دے issue یہاں پر آپ لوگ نے کچھ لکھنا ہے اپنے facebook page کے بارے میں اگر آپ کا facebook page demonetize ہوا ہے آپ کی facebook page کے اندر کوئی بھی issue نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر جوہنا یہ لکھنا ہے کہ یہ میرے جو facebook page ہے یہ غلطی سے آپ لوگ نے demonetize کیا ہے یا میرے facebook page کے اندر پورے کے پورے جوہنا original content ہے تو آپ لوگوں نے جوہنا کیا کام کرنا ہے facebook کے ساتھ آپ لوگ نے اس کو discuss کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے کچھ لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ لوگ نے اپنے facebook page کے name کو اٹھ کرنا ہے name کو اٹھ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے screenshot مانگتے ہیں تو آپ نے یہاں پر screenshot کو اٹھ کرنا ہے تو میں پائل کو یہاں پر open کرتا ہوں تو میں نے recenting screenshot لیا تھا وہی Cocacterت کو یہاں پر میں نے اٹھ کر دیا پھر یہاں پر آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو send کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے facebook in stream issue کو facebook کے ساتھ discuss کرنا ہے اگر آپ کے facebook monetization میں کوئی issue ہے تو آپ لوگوں نے facebook کے ساتھ اس طرح سے یہاں پر discuss کرنا ہے یہ جوہ�� facebook in stream ads کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کے facebook monetization میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے فیس بک کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے پھر فیس بک آپ کے سپورٹ ایم باکس پر میسج کرتے ہیں اس یوڈو کے لاسٹ میں میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ فیس بک کہاں پر آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی میں اس کو بیک کرتا ہوں میں نے اس کو بیک کر دیا اس کو بیک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کے فیس بک پیج کے اندر کوئی تیکنیکل ایشو ہے تو میں نے تیکنیکل ایشو پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہاں پر ہے ویڈیو ویل نائٹ بھی اپلوڈ اگر آپ کے فیس بک پیج میں ویڈو اپلوڈ نہیں ہوتا یا ویڈو میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ نے اپنے مسئلے کو یہاں سے سوال کرنا ہے آپ نے نیچے یس اور نو کا اپشن ہے آپ نے نو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے فیس بک کو پیڈ بک سینڈ کرنا ہے یہ صرف اس پام میں جو نے صرف یہ ایک پیڈ بک ہے باقی ہر ایک میں آپ نے اپنے اپیل کو سبمیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے یہ ویڈو کا مسئلہ ہے پھر میں اس کو بیک کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ اور کون کون سی مسئلہ یہاں پر جو انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو بیک کر دیا جیسے کہ میں نے اس کو بیک کر دیا تو یہاں پر دیکھو یہ پانچ چیپ مسئلہ ہے جو کہ آپ لوگ فیس بک کے ساتھ بارے راز کانٹک کر سکتے ہیں فیس بک آپ کو ریپلائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس بک پیج کے نیم کا مسئلہ ہے تو یہاں پر دیکھو ریکویسٹ نیم چینل ٹو پیکٹ آٹنڈکیشن کا مسئلہ ہے پروپیشنل موڈ کا مسئلہ ہے بلو بیجو ریپیکشن کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ یہاں سے فیس بک کے ساتھ کانٹک کر سکتے ہیں فیس بک آپ لوگ پام کو سبمیٹ کر سکتے ہیں پھر فیس بک آپ کو سپورٹ ایم بکس پر میسج دیتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو فیس بک کے طرف سے میسج کہا پر آ جائے گا آپ نے سپورٹ ایم بکس کہا پر چھیک کرنا ہے لیکنی سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے فیس بک آئی ڈی میں create support کا option نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا اس creator support کا option نہیں ہے تو آپ نے فیس بک کو update کرنا ہے اور آپ نے ویڈ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے فیس بک آئی ڈی میں یہ join option ضرور آ جائے گا اور support ایم بکس کریں یہاں پر آپ لوگ help and support پر کلک کریں تو یہاں پر میں نے اس پر کلک کر دیا جیسے کہ آپ اس پر کلک کریں تو یہاں نیچے ہے support ایم بکس یہ میں نے creator support پر کلک کر دیا یہاں پر اس support ایم بکس آپ اس پر کلک کر کے یہاں پر اپنے ایشو چی کریں کہ فیس بک کے طرف سے آپ کو میل آیا ہے یا میل نہیں آیا تو میرا امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسن آئی اگر پسن آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ تینکس پار واشنگ